بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد سب سے پہلے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دیا قد نرہ تقلب وجہك بالسماع فلنولی انکا قبلتا ترضا فولی وجہك شتر من مسجد الحرام وحثما کنت فولی وجوہك شترہ سور بقرہ آیت نمبر ایک سو چوالیس کہا کہ ہم آپ کا یعنی آسمان کی طرف بار بار دیکھنا ہمیں نظر آ رہا تھا اور آج ہم نے آپ کو آپ اس قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھئے مسجد حرام کی طرف جس کو آپ چاہتے تھے کہ وہ قبلہ آپ کا بن جائے اور جہاں بھی تم رہو نماز کا وقت ہو جائے تو اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا اور حدیث میں آتا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اس کے بعد آپ پر سلام کیا اور اس نے کہا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَلِقَ السَّلَامِ اِرْجِ فَسَلِّ فَإِنَّ قَلَمْتُسَلِّ تو آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو تو نے نماز نہیں پڑھی پھر گیا دوبارہ نماز پڑھی پھر دوبارہ سلام کیا تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَعَلِقَ السَّلَامِ اِرْجِ فَسَلِّ فَإِنَّ قَلَمْتُسَلِّ دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تو نے نماز نہیں پڑھی پھر اس کے بعد گیا نماز پڑھا اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر آیا اور اس نے سلام کیا اور اس نے سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَعَلِقَ السَّلَامِ پھر دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس نے کہا مجھے آپ تعلیم دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھنے سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے فرمایا تو آپ نے نماز کی تعلیم جو دی ہے اس کا آپ پہ غور کریں کہ سب سے پہلے وضو اچھی طرح سے بنائیں پھر قبلے کی طرف رکھ کر کے آپ نماز شروع کریں تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے انسان نماز کیلئے جب ارادہ کرے تو قبلے کی طرف مو کرنا اس کے لئے فرض اور واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6251 صحیح مسلم 397 یک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تاروں جوانی آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے اس کے اندر نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ نکل گئے جب آپ باہر نکلے تو خرج رکھا رکھاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دو رکعات اس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھی اور کہا کہ یہ قبلہ ہے مسلمانوں کا اور یہ صحیح بخاری 398 حدیث نمبر ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عازب کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے ننہال کے لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد انسار کے لوگوں سے پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف سولہ مہینے نماز پڑھتے رہیا سترہ مہینے اور آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت مسجد حرام ہو جائے اور آپ سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کی طرف قبلہ بنایا وہ اثر کی نماز تھی اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ میں لوگوں نے قوم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک آدمی نکلا جو آپ کے ساتھ میں نماز پڑھا تھا اس نے مسجد میں جہاں گیا اپنے مہلے کی مسجد میں وہ لوگ رکو میں تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ اشہد باللہ لقد صلیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ تا فدارو کما ہم قبلہ البیت تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خسم کھا کے کہتا ہوں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے مکہ کی طرف رکھ کر کے تو اس لئے تم لوگ بھی سب بدل جاؤ تو انہوں نے اپنے نماز کی حالت میں رکو کی حالت ہی میں وہ قبلے کی طرف مجید حرام کی طرف اپنا رکھ پھیر لیا اس سے معلوم ہوا حدیث سے کہ مسلمانوں کا قبلہ ہمارا قابط اللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد سولہ سترہ مہینے کے بعد یہ فرض ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چالیس اور اجماع اس پر ثابت ہے علامہ ابن حزم علامہ ابن عبدالبر علامہ ابن رشد اور علامہ نووی رحمہ ہم اللہ نے اجماع اس پر بتایا ہے اب دوسری دوسرا اس کا یہ ہے کہ قابط اللہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو عین کعبہ کی طرف قبلہ کرنا اس کے لئے شرط ہے اور فرض ہے اور البتہ ہے کہ اگر کہیں دور ہیں قابط اللہ کی نظروں سے ہم اوجل ہے قابط اللہ ہم سے اوجل ہے تو ہم دور ہیں تو اس صورت میں صرف رخ کرنا کافی ہے جیسا کہ آیت نمبر ایک سو چوالیس میں اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں داخل ہوئے آپ نے نماز پڑھی بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے اس کے قابط اللہ کے اندر آپ نے دعائیں کی پھر اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھی باہر نکلے اس کے بعد آپ نے قابط اللہ کی طرف مرخ کر کے آپ نے نماز پڑھا اور یہ کہا کہ یہ قبلہ ہے مسلمانوں کا اسی طرح تھے اجماع سے ثابت ہے علمہ ابن حضم ابن رشد ابن قدامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قابط اللہ عین کعبہ جب آپ سامنے ہو اور اگر اوجل ہے تو صورت میں صرف رخ کعبہ کرنا کافی جہت کعبہ کافی ہے اور جو لوگ مکہ میں ہیں یا مکہ سے قریب میں جو استقبال قبلہ عین کعبہ کر سکتے ہیں ان کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ کر کے چاروں طرف سے نماز پڑھی جائے گی اور جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یا دور مقامات پر ہیں دنیا کے مختلف کناروں میں ہیں تو ان کے لئے جہت کعبہ کافی ہے اور یہی مذہب ہے تمام فقہ اربع اور تمام علم سنعانی شوقانی ابن باز ابن عثیمی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے اور اس پر دلیل فولی اوجہ حقشتر مسجد الحرام جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ مسجد حرام اور دور دور مقامات پر جہاں رہیں گے تو صرف جہت کعبہ کافی ہے تو شتر کے معنی آپ جیسا کہ آپ بتایا گیا کہ یہ جہت کعبہ مراد ہے اور اسی طرح سے لا یکلیف اللہ نفسا اللہ ساہا آئین کعبہ کرنا مشکل ہے جو آدمی دور دور مقامات پر رہتا ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے جا تکلیف نہیں دیتا اور خاری مکہ جو لوگ ہیں جہاں بھی دنیا کے اندر مختلف مقامات میں ہیں تو ان کے لئے فرض ہے کہ استقبال جہت کعبہ کرنا جیسا کہ تمام فقہ کے مضاہب میں اور تمام لوگوں کے نزدیک سب کے نزدیک اجمع ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ فرما ہے کہ جب ابو ایو منسال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جیسا پشاپ پاہنے کے لئے آؤ تو قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو نہ موہ کرو پشاپ کے لئے نہ پاہنے کے لئے لیکن مشرق اور مغرب میں ادھر ادھر آپ پلٹ جاؤ یعنی جہت کعبہ نہ ہو بدل کر آپ نماز اپنی حاجت پوری کریں صحیح بخاری تین سو چورینوے اور اسی طرح تھے اور بھی بہت ساری دلائل ہیں دائیں اور بائیں مڑ جانا اور جس سے آپ کا خضائع حاجت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور تیسری چیز ہے کہ استقبال قبلہ کی سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں جہت قبلہ معلوم کرنے کی اور اس سلسل کے لئے جیسے بہت سارے لوگ شمسی قمری علم رکھنے والے یا علم نجوم رکھنے والے بتائیں گے کہ کس طرح تھے ہم جہت قبلہ معلوم کرنا ہے اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے تم جہت کو معلوم کر سکتے اور رہنمائی تمہاری ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر سولہ اور اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے لئے ستاروں کو اللہ نے رکھا ہے افلاق میں تاکہ تم اس کے ذریعے رات کے اندھیروں میں خشکی میں سمندر میں جہت معلوم کر سکو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے لوگوں کے لئے تفصیل کے ساتھ پوری چیزیں بتا دی ہیں سورہ نام آیت نمبر ستیانوے اور اسی طرح سے اور بھی دلائل ہے اور اجماع بھی اس سے ثابت ہے کہ آدمی اپنے لئے جہت قبلہ معلوم کرنے کی پوری طرح کوشش کریں اور اس کے لئے جیسا کہ مختلف قسم کی آلات ہیں موجودہ دور میں ان کے ذریعے معلوم کرنا ضروری ہے تو نماز کی صحت کے لئے قبلے کی صحت کا ہونا جہت قبلے کا صحیح ہونا شرط ہے اگر کسی نے نماز کے لئے کوشش کی جہت قبلہ معلوم کرنے کی پھر اس کے بعد اپنے اجتہات کے بعد میں اسی طرف جس طرح جہت آپ کی صحیح نہیں ہے تو نماز کے اندر ہی اپنی جہت کو درست کر لیں اس کی نماز میں کوئی نقص واقعے نہیں ہوگا اور وہ جو اجتہات کیا تھا اس پر جو نماز پڑی تھی اس نماز کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا اور اسی طرح سے دلیل ہے کہ جہت قبلہ ادھر پڑتا ہے تو اس لئے اس نے نماز پڑی تو اس کی نماز جو پڑا تھا وہ صحیح ہے نماز میں داخل ہونے کے بعد قبلے کا اجتہات کرنے کے بعد اور اس کو جو جہت معلوم ہوئی اسی طرف اس نے نماز مکمل کر لی اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جہت قبلہ صحیح نہیں تھا تو اس کی نماز درست ہے اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے جب معلوم ہو جائے کہ قبلہ اور جانب تھا تو اس سلسلے میں وہ علماء اکرام کا بھی یہی قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں آتا حضرت انسوی نے مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے تھے آپ کو اللہ نے حکم دیا قد نرہ تقلبہ وجہ کب السماء آیت نمبر ایک سو چوالی سور بقرہ میں تو اس کے بعد ایک بنو سلمہ کا ایک آدمی نماز فجر میں وہ مسجد میں گیا جیسا کہ خوبہ کی مسجد کا ذکر آتا ہے تو مسجد قبلہ تین کا بھی ذکر آتا ہے تو اس نے آواز لگائی تو انہوں نے جہت قبلہ کو نماز کی حالت میں ہی پڑا تو جہت قبلہ تبدیل کیا حالت نماز میں تو ان کی جو نماز پہلے آدھا ہو چکی تھی وہ نماز صحیح ہوئی دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا اور یہ کہ جب حکم معلوم ہو قبلہ غلط ہے تو جب بتایا جائے تو فوراں پلٹ جانا چاہیے اور جہت قبلہ اپنا نماز کا قبلہ درست کر لینا چاہیے اور اس سلسلے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم جب معلوم ہو اور حکم کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو فوراں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قبلہ معلوم نہیں کیا جب نماز نماز کا وقت ہوا کدھر بھی مو کر کے نماز پڑھ لیا اور اس کا نماز پر ادا کرنا جہت قبلہ نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کو نماز کو لوٹانا ہوگا اور اس پر اجمع نقل کیا ہے اللہ میں ابن عبدالبر اور اللہ میں نووی رحمت اللہ علیہ نے اب آئیے ایک اور چیز ہے آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جہت قبلہ آدمی کا ساقد ہو جاتا ہے کچھ جگہوں میں ان میں سے جو آدمی جہت قبلہ معلوم نہیں کر سکتا معلوم کوشش کرنے کے باوجود وہ انسان اپنی سمت کے مطابق اس جہت کو مقرر کر لیتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر معلوم وہاں کہ جہت قبلہ صحیح نہیں تھا تو اس کی نماز درست ہے جماعت جو بنائی تھی مسجد جو بنائی تھی جو نماز انہوں نے پڑھ لی ہے وہ نماز صحیح ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیب نہیں دیتا اور اسی طرح فتق اللہ مستطا تم اللہ تعالیٰ سے جتنا لڑ سکتے ہو ڈرنا چاہیے ایک مسئلہ یہ کہ شدت خوف جیسے بمباری ہو رہی ہے گولیاں چل رہی ہیں دشمن بیٹھا ہوا ہے ہر طرف تو ایسے صورت میں جہاں بھی آدمی کو موقع ملے جیسے بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ پَرْ رِجَالَ اگر تمہیں شدت خوف ہو تو آدمی اپنے اپنے مقام پر پیدل چلتے چلتے یا ایک سواری پر نماز پڑھو سور بقرہ آیت نمبر دو سو ان چالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شدت خوف ہو تو نماز جیسے بھی ہو پیدل اور قیام کے ساتھ اپنے چلتے چلتے پڑھ لیں یا ایک سواری پر پڑھ لیں قبلے کی طرح برخ کر کے اگر نہیں ہو سکا تو جیسے بھی ہو پڑھ سکتے ہیں حضرت نافے سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتا تھا مگر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتے ہیں تو آدمی اگر خوف کی صورت میں قبلہ کی طرف رخ نہ کر سکے تو جائز ہے پانچ ہزار چار ہزار پانچ سو پینٹیس حدیث نمبر صحیح بخاری کے اندر اور اجمع نقل کیا ہے کہ جب بیمار آدمی بیماری کے وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا تو اس سے بھی جہت قبلہ بھی ساقد ہو جاتا ہے جو انسان آجز ہے اور اس کے لیے اس کی مجبوری عذر شرعی مانی جائے گی اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز سواری پر چاہے کشتی پر ہو چاہے وہ پلین میں ہو یا کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنا ہے تو ایسے صورت میں تو نفل نمازیں سفر میں اگر وہ سواری پر پڑھتے ہیں تو وہ جائد ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور جہاں بھی تم ہو اللہ کی طرف تمہارا رخ مانا جائے گا سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سور پندرہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک اور جماعت نے کہا کہ یہ سواری پر نماز پڑھنے کی دلیل ہے آیت جو کہ ابھی بتائی گئی حضرت ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ جس نے کہا یہ آیت سواری پر پڑھنے کے بارے میں کہی گئی ہے تو یہ گویا اس کی دلیل حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی صبحاتہ حیثو توجہت بہی ناقتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز ادا کرتے تھے سواری پر جہاں بھی جہتے قبلہ ہو جاتے جہتے رخ جہاں بھی سواری کر لیتی سعی بخاری ایک ہزار ایک سو پانچ اور سعی مسلم میں حدیث نمبر سات سو اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُقْبِلٌ مِن مَكْهَةَ الیل مَدِينَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے آپ نے نماز پڑھی عَلَى رَاحِلَتِهِ اپنی سواری پر حَيْذُ قَانَ وَجْجُهُهُ جہاں بھی اس کا رخ ہوتا آپ نماز پڑھتے رہے قَالَوَ فِي نَزَلَتْ فَأِنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اور یہ کہا کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تم جہاں بھی رخ کروگے اللہ تعالیٰ کا رخ تمہیں ملے گا اس سے تو اس سے یہ کہا ردیس ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فِي السفر عَلَى رَاحِلَتِهِ نبی علیہ السلام وہ سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے حَيْذُ التَّوَجْهَدْ بِهِ یُوْمِ وِبِ اِمَان اور آپ جہتِ قبلہ کدھر بھی وہ سواری کا رخ ہوتا اور آپ اشارہ کرتے اپنی رات کی نماز میں اور صلات اللیل اللہ الفرائض سوائے فرض نماز کے یعنی تحجد کی نماز ہے سنت نمازیں ہیں وہ سواری پر پڑھتے اور اشارہ کرتے رکو اور سجدے کے لئے اور فرض نمازوں کے لئے آپ نہیں پڑھتے تھے سواری پر وَيُتِنُوَعَلَا رَاحِلَتِهِ اور اور اسی طرح تھے اپنی سواری پر ویتر کی نماز بھی پڑھتے تھے حدیث نمبر ایک ہزار اور صحیح مسلم میں سات سو حضرت عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اپنی سواری پر آپ نماز پڑھتے تھے جہاں بھی سواری کا رخ ہوتا تھا حدیث نمبر ایک ہزار تیرانوے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سات سو ایک حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جہاں بھی سواری کا رخ ہوتا اور آپ اس کو چھوڑ دیتے اور اس کے بعد اپنی نماز ادا کرتے اور لیکن جب فرض نماز ادا کرنا ہوگا تو سواری سے نیچے اترتے اور قبلت جہت قبلہ ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو استقبال قبلہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے یہ بھی سہی بخاری حدیث نمبر چار سو اور سہی مسلم پانچ سو چالیس اور اجماع اس بات میں علامہ ترمیدی ابن عبدالبر ابن قدامہ نماز نووی محمد ابن تیمیہ اور علامہ عینی اور شوکانی سب رکعہ اجماع نقل کیا گیا ہے